ہیلو ایبریون ویلکم ٹو سکل آئی کیو سکل آئی کیو میں آپ کا سواگت ہے تو ہم کر رہے تھے ہمارے ون ورڈ سبسٹیوشنز یہ ون ورڈ سبسٹیوشنز کے لیے پارٹ نمبر سیکنڈ رہے گا تو سیکنڈ پارٹ میں سیکنڈ پیز کو کور کرتے ہیں تو دیکھئے کس طریقے سے ہم جو ہے اپنے جو ہمارے اوڈویو ایس ہیں ان کو سٹارٹ کرتے ہیں یا پھر ہم ان کو کور کرتے ہیں تو دیکھئے سبسے پہلا ورڈ ہے سیریس کرائیم لائک مرڈر ایروزن ایروزن کا مطلب ہوتا ہے آگزنی کرنا آگ لگا دینا تو اس کو فیلونی بولتے ہیں اور یہ ایک ناؤن ہوتا ہے ناؤن ورڈ ہوتا ہے اور فیلونی کا مطلب بلکل مطلب ایک بہت ہی جنگنے اپراد آپ اس کو ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں اور مہا اپراد بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سینڈ ریز آف لائٹ اور ہیٹ اس کو ریڈی ایٹ کہتے ہیں مطلب ریز کو بھیزنا ریز ہوتی ہیں کرنے جن میں ہم جو ہے ان کو کیا کرتے ہیں ہیٹ یا پھر لائٹ کی جو کرنے ہوتی ہیں روشنی ہوتی ہیں ان کو ریڈی ایٹ کہتے ہیں یہ یہاں پہ ریڈی ایٹ جو ہے ورپ کا کام کر رہا ہے سینڈ بیک آ کریمینل انٹو کسٹوڈی فور فردر انویسٹیگیشن اس کو ریمانڈ کہتے ہیں آسان ہی بات ہے تو سیکریٹ پلیس ڈیفیکلٹو ایکسس اس کو ریسیس کہتے ہیں گپتستان مطلب کیا ہے کہ ایک ایسا گپتستان جو ڈیفیکلٹ ہو ایکسس کرنا جہاں پہ پہنچ پانا مشکل کام ہو سیکریٹ ایگریمنٹ فور ایف فریڈیولنٹ پرپز اس کو ہم کولیزن کہتے ہیں کولیزن مطلب جالسازی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہو آپ اور آئی ایس ایس آئی ایس آئی او این اینڈنگ ورڈز جو ہے ہمارے ناؤن ہوتے ہیں اور کولیزن کا مطلب ہوتا ہے جالسازی کپٹ سندھی من میں کچھ جو ہے کھرابادی آئیڈیا جو ہے دماغ میں پل رہا ہے اس چیز کو کولیزن کہتے ہیں پھر ہے فریڈیولنٹ پرپز مطلب کچھ نہ کچھ دماغ میں کھچڑی پک رہی ہو اور اس سے سمندیت جو ہے کوئی سیکریٹ ایگریمنٹ کیا گیا ہو سرچی نہ ان در ڈاک اس کو گروپ یا پھر فمبل کہتے ہیں مطلب کچھ نہ کچھ اندھیرے میں ڈونڈنے کی کوشش کرنا یا پھر ٹٹولنا آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں سرچ فور سمتنگ کویسٹ ہوتا ہے کسی چیز کے لیے کھوز کرنا کھوزبین کرنا اس کو کویسٹ کہتے ہیں سیکریٹ ریلیجیس میٹنگ اس کو کنوینٹیکل کہتے ہیں کنوینٹیکل جو ہے اچھا ورڈ ہے سپیلنگ کے حساب سے بھی امپورڈنٹ ورڈ ہے اور ناؤن ورڈ ہے اس کا مطلب گپت دھارمک سبھا آپ کہہ سکتے ہیں ریلیجیس میٹنگ وہ بھی سیکریٹ سی وید آ گروپ آف مینی آئیلینڈ اس کو آرکیو پیلیگو کہتے ہیں دویپ سمو یعنی کہ بہت سارے جو آئیلینڈ ہیں ان کا گروپ جو ہے آرکیو پیلیگو کہلاتا ہے سپیلنگ کے سب سے امپورڈنٹ ورڈ ہے ای سگنیچر آن دو بیک آف ای پیپر اور چیک اس کو اینڈورسمنٹ کہتے ہیں اینڈورسمنٹ سپیلنگ پرننشیشن ناؤن ورڈ ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہست آکشر ہوتا ہے شوئنگ کنٹیمچوس انڈیفرنس اس کو سوپر سیلیس کہتے ہیں سوپر سیلیس گھمنڈی اور یہ ایک ای شورٹ سمری آف ای بک اور سپیچ اس کو ایپی ٹوف ایپی ٹوم کہتے ہیں اور ایپی ٹف جو ہے کیا ہوتا ہے مجھے کومنٹ بوکس میں لکھ کے بتائیے ایپی ٹف کیونکہ آپ سکیلائیگی کو سرو سے فولو کر رہے ہوں گے تو آپ بتا بھی سکتے ہیں اور چاہے آپ سکیلائیگی کو فولو بھی نہ کر رہے ہوں تو بھی آپ بتا سکتے ہیں پہلی بار اگر آپ نے ٹون کیا تب بھی سگنل انڈر مارشل لو فور پیپل ٹو ریمین انڈور اس کو کرفیو کہتے ہیں مارشل لو کے دوران لوگوں کو یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ انڈور ہی رہیں باہر نہ نکلیں شوائنگ ڈیپ سورو فور رونگ ڈوئنگ اس کو کنٹرائیٹ کہتے ہیں کنٹرائیٹ کنٹرائیٹ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے آپ کے اندر جو ہے پرائشت کرنا ہے آپ نے یا آپ نے پشا تاب کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ نے جو ہے کیا کر دیا ہے کچھ نہ کچھ غلط کام کر دیا ہے اور اس کے لئے آپ کو ڈیپ سورو ہو رہا ہے مطلب آپ کو ابھی پستاوہ ہو رہا ہے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے آپ ایک طریقے سے ریگریٹڈ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں رائٹ ای شوٹ سینگ اور پویم وچ ایکسپریس ایکسپریس ان آئیڈیا ان ای ویری کلیور ان ایمیوزنگ وی اس کو اپی گرام کہتے ہیں مطلب بات کی بات بول دی اور اگلے کو برا بھی نہیں لگا تو وہ اپی گرام جو ہے ایک طریقہ ہوتا ہے پویم کے دوبارہ دینگے چھٹکلا اس طریقے کی دوبارہ اپنی جو سیریس سیریس بات ہے یا سیریس جو نوٹ ہے اس کو ایکسپریسن کہتے ہیں ناؤن ورڈ ہے سیریس بات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک شورٹ ایکسپریشن آف جنرل ٹروتھ اس کو پروورب کہہ سکتے ہیں ڈکٹم کہہ سکتے ہیں میکزم کہہ سکتے ہیں ایڈیز کہہ سکتے ہیں تو اس سارے کے سارے ورڈز جو ہے کہیں نہ کہیں سینونیم سے ایک دوسرے کے اور سبھی کا مطلب کہیں نہ کہیں کہاوت جو ہے بنتا ہے ایک شورٹ ایمیوزنگ سٹوری آباوٹ سم ریال پرسن اور ایونٹ اس کو اینیکڈوٹ کہاتے ہیں اینیکڈوٹ سپیلنگ کے حساب سے ایمپورٹنٹ ورڈ ہے عزیب سا ورڈ ہے سپیلنگ کے حساب سے ا 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 س اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کہانی یا پھر قصہ کسی بھی پرسن یا کسی ایوینٹ سے سماندھی جو کہ یہ ریل پرسن یا ریل ایوینٹ کے بارے میں کوئی ایمیوزنگ سٹوری ہوتی ہے اور وہ بھی چھوٹی سی ایک کہانی اس کو اپرو بریم کہتے ہیں ایک اپمانجنک جو بھاشا ہوتی ہے اس کا جب یوز کیا جاتا ہے کسی بھی پرسن سے سماندھی تو اس کو آپ جو ہے سکونفل اور کونٹیمچوس لینگویز کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سپیلنگ کے حساب سے بڑا ایمپورٹنٹ ورڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سائنس آف ویٹ اس کو میٹرولوزی کہتے ہیں سائنس آف ٹائم اس کو ہورولوزی کہتے ہیں سائنس آف رائٹنگ این کمپائلنگ کے ڈکسنڈری اس کو لیگزیگوکرافی کہتے ہیں اور جو پرسن یہ کام کرتا ہے اس کو لیگزوگرافر کہتے ہیں ٹھیک ہے لیگزوگرافر اور دونوں کے دونوں ہمارے ناؤن ورڈز ہوتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا ون ورڈ ہے وہ کیا ہے اس کو ایتنوگرافی کہتے ہیں اور ایتنوگرافر وہ پرسن ہوتا ہے جو ایتنوگرافی کرتا ہے اب ایتنوگرافی کیا ہوتی ہے ایتنوگرافر تب ہی سمجھ میں آئے گا ایتنوگرافر ہوتا ہے جو بھی ہومن کائنڈز یا جو بھی ہومن ہیں اس کے جو ریسز ہیں یعنی کہ جو اس کے ونس ہے کلچر ہیں ان کے بارے میں جو بتاتا ہے ان کے بارے میں جو ہمیں ورڈیت کرتا ہے تو اس کو ہم ایتنوگرافر کہتے ہیں اور جس پروسس کے تحت کیا جاتا ہے وہ ایتنوگرافی ہوتی ہے سائنس آف تا فیزیکل سٹرکچر آف تا بوڈی اس کو ایناٹومی کہتے ہیں فیزیکل سٹرکچر ہوتا ہے جو کسی بھی بوڈی کا سائنس آف تا ہیبیٹس آف ہیوگن لیوینگ ٹینگز ان ریلیشن ٹو آدھر انوائرمنٹ ایکولوزی ایکولوزی پریستیتی کی ویگیان ہے نا ایکولوزی سے ویسے بھی آپ سمندت ہوں گے یا جانتے بھی ہوں گے اس ورڈ کے بارے میں سائنس آف تا کونسٹیوشن آف تا ہول یونیورس اس کو کوزموگرافی کہتے ہیں کوزموگرافی کا مطلب کیا ہوتا ہے جو پورا ویشو ہے جو پورا یونیورس ہے اس کی جو کونسٹیوشن ہے اس کا جو سمویدھان ہے اس کو کس طریقے سے رچت کیا گیا ہے وہ کیسے رچا گیا ہے اس کو ہم کوزموگرافی کہتے ہیں The scientific study of the causes of a disease اس کو ایٹیو لوزی یا ایٹیو لوزی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی جو ڈیزیز ہے کوئی بھی ڈیزیز ہے اس کا کارن جاننے کی کوشش کی جاتی ہے جس پروسس کے تحت The study of human race especially of its origin development custom and beliefs مطلب کیا ہے کہ ایسی study کو کیا کہتے ہیں جس میں جو ہیومن ہے اس کی جو ریس ہے اس کا جو ونس ہے اس کا origin کہاں سے ہوا اس کا development کیسے ہوا وہ کون سے ریتی ریواز پہلے اپناتا تھا ابھی کس طریقے کی customs اپناتا ہے کیا کیا beliefs ہیں پہلے کیا تھے اب وہ beliefs جو ہے کتنے چینج ہو گئے ہیں ان سبی کے بارے میں انتروپولوزی ہمیں بتاتا ہے مانو شاستریہ مانو ویگیان سائنس آف میکنیکل انڈسٹریل آرڈس اس کو ٹیکنولوزی کہتے ہیں سائنس آف ہیلڈنگ ہیلڈی لیوینگ اس کو ہائیزین کہا جاتا ہے سائنس آف انسکریپشنز سائنس آف انسکریپشنز انسکریپشنز ہوتے ہیں پراتتو لیک اور اس کو اپیگرافی کہتے ہیں جس میں جو پراتتو لیک ہوتے ہیں یا پراتن جو سمیہ میں جو لیک یا سائت جو لکھا جاتا تھا اس چیز کو سائنس آف ہیومن بیوٹی اس کو کیلولوزی کہتے ہیں جو مانو ہے منوشہ اس کی بیوٹی کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے جس پروسس کے تحت سائنس آف فکسنگ ڈیٹس اس کو کرنولوزی کہتے ہیں کرم میں کسی چیز کو لگانا سائنس آف کرائیمز آنڈ کرمینلز اس کو کرمینولوزی کہتے ہیں سائنس آف کوئنز اس کو نیومیسیمیٹکز کہتے ہیں سائنس آف کلائیمیٹ اس کو کلائیمیٹولوزی کہتے ہیں سائنس آف بلڈ اس کو ہیمیوٹو ہیمیٹولوزی کہتے ہیں سائنس آف برڈ اس کو اورنیتولوزی کہتے ہیں سائنس ڈیلنگ ویدھ پروپر یوز آفر ٹرمز جس میں ٹرمز کو سبدوں کو جس طریقے سے کس طریقے سے سبدوں کو یوز کیا جانا چاہیے وہ جو چیز سکھاتی ہے وہ ٹرمینولوجی سکھاتی ہے ہمیں سائنس ڈیلنگ ویدھ ہیریڈیٹی ہیریڈیٹی وانشانو کرم وہ جینیٹکس کے دوارا ہیریڈیٹی کو ہم جو ہے ڈیل کرتے ہیں سائنس ڈ ٹیکنولوجی آف می میٹلز میٹلز اس کو میٹل آرزی کہتے ہیں میٹل آرزی سپیلنگ ٹیسٹ کے ساب سے ایمپورڈنٹ ورڈ ہے جس میں ہم میٹلز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں سائنس ڈ فیلوسفی آف ہیومن لو جوریس پروڈنز ای این سی اینڈنگ ورڈز جو ہے ہمارے کیا ہوتے ہیں ناؤنز جو ہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم فیلوسفی یا سائنس جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو بھی مانویے کانون جو مانویے فیلوسفیز ہیں یا لوز ہیں ان کے بارے میں سائنس ڈ آرٹ آف پریپیرنگ آنڈ میکنگ فوڈ گوڈ فوڈ اس کو گیسٹرونومی کہتے ہیں جس میں ہم جو ہے کیا کرتے ہیں گیسٹرونومی کے تحت ہم جو ہے اچھا کھانا بنانے کی کلا سیکھتے ہیں سائنس ڈ آرٹ آف فلائنگ ایئرکرافٹ ایوییشن مطلب جس میں ہم جو ہے کیا کرتے ہیں ویمان کو اڑانا جو ہے سیکھتے ہیں کلیر ہے سکول فور ویری ینگ چلڑن اس کو کنڈرگارڈن کہتے ہیں بہت چھوٹے بچوں کے لیے جو سکول ہوتا ہے اس کو فورکاسٹ کہہ سکتے ہیں پریڈکٹ کہہ سکتے ہیں فورٹل کہہ سکتے ہیں تینوں ایک دوسرے کے ایکزیٹ سینونیم سے ہیں تینوں کے تینوں ورڈس جو ہے ناؤنس ہیں تینوں کا مطلب کوئی بھی بھوشیہ وانی کرنا پہلے ہی بتا دینا نکٹ سمیں میں کیا ہونے والا ہے اس چیز کے بارے میں بتانا ان کا مطلب ہوتا ہے مطلب جس میں باتا ہے ری سائٹ مطلب جور جور سے بولنا جور جور سے پڑنا سیسور پاتھن کرنا سیونگ آف پروپرٹی فروم لوس بائی فائر سیلویز سیلویز ہوتا ہے جو آگ لگی تھی آگ لگی تھی اس لوس سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا اپنے آپ کو کیسے اُبھاریں گے تو سیلویز ہوتا ہے ناؤن ورڈ ہوتا ہے سولٹ ووٹر لیک سیپریٹیڈ فروم دے سی بائی سینڈ پینکس اس کو لیگون کہتے ہیں لیگون سے سماندیت آپ جو ہے سینٹنس لکھ کے بتائیں گے مجھے ایک کومنٹ بوکس میں ٹھیک ہے اور یہ ایک ناؤن ورڈ ہوتا ہے اور آپ اس کے بارے میں ہندی میں بھی نیچے بتائیں گے کیا ہوتا ہے ایکسپلین کریں گے مطلب ٹھیک ہے سولٹ ووٹر لیک سیپریٹ کرتی ہے جب سی سے اور وہ سی سے کس سی سے سیپریٹ کرتی ہے سینڈ سے سیپریٹ کرتی ہے جو کی کنارے پر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ مجھے بتائیں کومنٹ بوکس میں رولز فور فارمل بیہیویئر امانگ پیپول ایٹیکویٹی ایٹیکویٹی ہوتا ہے سسٹا چار اچھا آجرن بلکل بڑیہ ویبار گوڈ بیہیویئر آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں روم فور واشنگ کیچن یوٹینسل سکلری بولتے ہیں اس کو جہاں پہ بردن ساف کیے جاتے ہیں روف سپورٹڈ بائی کولمز ایٹ 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 بیلڈنگ پٹری کو پولٹی کو سوری پولٹی کو یا پھر پورچ دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے جو گیٹ ہوتا ہے دوار منڈپ جو ہوتا ہے باہر جو گیٹ سجائے جاتا ہے مین گیٹ جو سجائے جاتا ہے ایک طریقے سے ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے پولٹی کو یا پھر پورچ کہتے ہیں یا پھر پورک بھی بول دیتے ہیں پورک ریچول واشنگ آف دے بوڈی ریچول مینز ہوتا ہے دھارمک روپ سے تو ابیلوشن کہتے ہیں اس کو ابیلوشن ابیلوشن ٹھیک ہے دھارمک سنان دھارمک روپ سے جو سنان کیا جاتا ہے اس کو ابیلوشن کہتے ہیں رائزنگ آمز اگینسٹ این ایسٹر گلیسمنٹ اور گورمنٹ اس کو ارس ارکشن کہتے ہیں انسٹرکشن کہتے ہیں یا پھر ریبیلین کہتے ہیں ریبیلین آپ کو بڑے اچھے طریقے سے دھیان رہے گا ٹھیک ہے لیکن انسٹرکشن جو ہے اسی کا سیم جو ہے ایک طریقے سے سینونیم آپ کہہ سکتے ہیں دونوں ناؤن ورڈز ہوتے ہیں رائز اور فال ان دی لیول آف سی اس کو ٹائیڈ کہتے ہیں رائٹ اور ایڈوانٹیز ایویلیبل ٹو ای پرسن اس کو پریویلیز کہتے ہیں مطلب کسی بھی وقتی کے پاس جو رائٹ ہوتے ہیں یا پھر جو بھی کیا ہوتے ہیں ایک طریقے سے ایڈوانٹیز جو اس کے لیے ایویلیبل رہتے ہیں ان کو پریویلیز کہتے ہیں ریوورڈ فور ای ورک اور سرویس اس کو ریمینیریشن کہتے ہیں مطلب کسی بھی وقتی کا مہنت آنا اس کی جو مہنت ہے وہ چیز ریمینیریشن کہلاتا ہے اور سپیلنگ ٹیسٹ کے ساب سے ایمپورٹنٹ ورڈ ہے ریٹرن ٹو ورنس آن کنٹری اس کو ری پیٹرییٹ کہتے ہیں اور پیٹروٹیزم کا میننگ آپ مجھے کومنٹ بوکس میں لکھ کے بتائیے ہندی اور انگلیز دونوں سپیلنگ لکھ کے بتائیے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتائیے اور سینٹنس میں بھی یوز کر کے بتائیے پیٹروٹیزم ریٹرن تو ریٹرن دس سیم سورٹ آف ایل ٹریٹمنٹ اس کو ریٹیلییٹ کہتے ہیں ریٹیلیٹ مطلب بدلہ لینا کسی سے بھی کسی کا جس نے ہمارے ساتھ گندہ بیوار کیا ہے بیڈ بیہیویر جس کا رہتا ہے اس سے جو ہے بدلہ لینا ٹھیک ہے اس کو وہی جو ہے ٹریٹمنٹ دینا بیہیویر کے حساب سے بات کی جاری ہے ریڈکشن انہیں ٹیکس اس کو ریبیٹ کہتے ہیں چھوٹ دینا ریلیجیس ڈسکورس اس کو سرمن کہتے ہیں مطلب اپدیس آپ ایک طریقے سے ان کو کہہ سکتے ہیں سرمن کو ٹھیک ہے ریزاروڈ ان سپیچ ریٹیسنٹ مطلب جو بہت کم بولتا ہے ریٹیسنٹ یہ ایڈزیکٹیو کے روپ میں یوز کرتے ہیں ریسپونسیبل اس کا ایڈزیکٹ میننگ کہہ سکتے ہیں یا سینونیم کہہ سکتے ہیں ریسپونسیبل ٹھیک ہے ایڈزیکٹیو ورڈ ہوتے ہیں دونوں ریسٹور تو پوزیشن ری ہی 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 ری ہی ہی مطلب کوئی بھی چیز جو ہے ایک طریقے سے ختم ہو گئی تھی اس کو دوبارہ سے سیٹ کرنے اور اینڈین دیزارسٹر فیٹل جو ہونا ہی ہونا ہے ریلیشن بیٹوین ڈیفرنٹ ایسپیٹس آف ای تھی اس کو پرسپیکٹیو کہتے ہیں مطلب اس کے پریپریکشی پرسپیکٹیو مطلب کسی بھی جو چیز دو چیز ان کے بیچ میں کیا ریلیشن ہے اس کو پرسپیکٹیو کہتے ہیں آج کا لاسٹ ون ورڈ رہے گا ریزن پاور آف د مائنڈ اس کو انٹلیکٹ کہتے ہیں یعنی کہ ہماری سوچنے سمجھنے کی جو شکتی ہے جس سے ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے ہمارے دیماغ میں تھوٹس جو ہے پروڈیو سوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا پارڈ نمبر سیکنڈ کس کے لیے OWS کے لیے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل اسی طریقے کے سکسٹین پارٹس ہوں گے ٹھیک ہے پہلے ہم نے ایٹ پارٹس میں بنا دیا تھا ان کو ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں چلتا ہے اور بس میں کیا کہوں آپ کو چینل کو شیئر کر دیجئے ٹھیک ہے اور سبسکرائب بھی کر دیجئے کیونکہ سبسکرپشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے ٹھیک ہے جو کی ہر یوٹیوبر کو ہوتی ہے بٹ اسے ایک موٹیویشن ملتا ہے پرتے یوٹیوبر کو پرتے کریٹر کو آپ جانتے ہیں کتنی محنت کا کام ہے ٹھیک ہے تو تھنکس ووچھن تھنکیو سو مچ ملتے ہیں نیکسٹ پرت پہ تھنکیو